سمریہ رومندل چھیتر کی پتھل گڑا پرکھن چھیتر میں ماہ شاردی کی پوجہ آرچنا پورے دھون دھام سے منائی جا رہی ہے بتاتے چلیں کہ سرکار کی گائیڈ لائن کو دھیان میں رکھتے ہوئے پرکھن چھیتر میں پوجہ آرچنا کی جا رہی ہے وہیز دوران ماہ شاردی کا آشروات لینے سمریہ کے لوگ پریہ ودائے کشن کمار داشت انیوار کو پتھل گڑا پہنچے سرکار چھیتر کا بھرمڑ کر ماہ شاردی کے آگے ماہ تھاٹے کا وہ پوجہ آرچنا کر ماہ دا سیار شرفات لیا بتاتے چلیں کہ پتھل گڑا پرکھن میں ماہ شاردی کی پوجہ آج مہوچف کا روپ لے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پورے زلے میں ہی نہیں بلکہ پورے جھارکھن میں کافی چرچہ کا وشحہ بنا ہوا ہے ودائے کشن داس نے شنیوار کو پتھل گڑا کے لیمبویا ورد تیتریا میں بھاوے پوجہ بندال کا بھرمڑ کر پوجہ آرچنا کی ربہ نہ ہوا تھا ودائے کنے پتھل گڑا میں ویبین پوجہ پندالوں کا بھرمڑ کر ماہ کا حشر باد لیا اس دوران ودائے کنے دی ایرون تھاک اور بی ڈیو مونی کماری زرہ پنچائے صدس سنیتہ دیوی منڈل ادھیج بینود دانگی گدھور منڈل ادھیج کپل دانگی پتھل گڑا بھاجیمو ادھیج مگیش دانگی آدیت رانہ کامیشور دانگی تلیشور رانہ تیرس دانگی کے علاوہ کئی بھاج پا کارکر تاوگرامی روپستے تھے سی مریا رومندل سے آرپی بھارت کے لیے پرمود رانہ کی ریپورٹ سرسطی پوڑا کے سور پر میں پتھل گڑا کے سارے پرکھنڈ واسیوں کو یہ کیونکہ یہاں کا جو پوڑا ہے وہ ایک بہت بڑا محبسپ کا روپ لے لیا ہے اور میں کامنا کرتی ہوں کہ آنے والے ورس میں یہ اور بھی زیادہ بھیاپک روپ لے اور سبھی گرامین واسیوں کو سرسطی پوڑا کے طرف سے میری طرف سے دھیر ساری سور پر کامنا ہے پتھل گڑا پرکھنڈ کے ساتھ ساتھ پورے سمریا بیدھان سبھا پورے چترہ جیلا واسیوں کو میں دھیر سارے سور کامنا دیتا ہوں اور ماسر و سکتی سے آرپنا بھی کرتا ہوں کہ میرے بیدھان سبھا اور چترہ جیلا کا نام روشن ہو بکاس کے پتھ پیہ بیدھان سبھا آگے بڑھے یہی کامنا ہے ماسر دمدال نرمان کا بھروسہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز ہر نرمان کیلئے اپیوک لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز رشتہ مضبوطی کا